دوستو دوبائی دنیا کا ایسا سہر ہے جس کی سب سے بڑی دکت وہاں کا پیسہ ہے اور اس دکت کا سمادان ایک ہی چیز ہے اور ہوا ہے اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ خرج کرنا اسی وجہ سے آپ کو دنیا کے اقلوتے سیون سٹار ہوتل سے لے کر سڑکوں پر چلتی سوپرکار اور وہاں پر جانے کھونکھار جانوروں تک کا ہر ایک چیز دوبائی کو پوری دنیا سے الگ بناتی ہے اسی وجہ سے دوستو چلیے آج دوبائی کے بارے میں ایسی باتیں جانتے ہیں جنہیں جان کر آپ واقعی دنگ رہ جائیں گے تو دوستو میں آپ کا دوست ربی پرجاپتی اپنے اس ویڈیو میں آپ کو دوبائی کے بارے میں ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو کسی کو بھی ایران کر سکتی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے اب آپ دنیا بھر کے کئی سارے امیر دیشوں کے سوپرکار چلتے دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹوکیو ہو نیویارک ہو سنگھائی ہو یا پھر کوئی اور سہر ہر دنیا میں صرف ایک ہی سار ایسا جہاں پر آپ کو سوپرکار کو ہلیکاپٹر سے لٹکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور وہ سار کوئی اور نئے بلکی دوبائی ہے کیونکہ 2013 میں اسٹون مارٹین نے اپنی کار ہلیکاپٹر میں لٹکا کر برجل عرب ہوتل کے ٹاپ پر بنے ہلیپیٹ پر لینڈ کروائی تھی اب جائٹ سی بات ہے کہ آپ کے پاس جب اتنا پیسہ ہے تو کیوں نہ اس طرح کا پاگلپن کیا جائے جس میں آپ دنیا کے سر سے ساندار ہوتل میں اپنی ساندار کار ہوا ہلیکاپٹر میں سے لے جائیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کیونکہ ریڈ بول کمپنی نے بھی اپنی سپلتہ کو سلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گرنڈ انوائیزمنٹ کے لیے کروڑو ڈالر خرچ کیے تاکہ وہ اپنی ساندار سوپرکار کو برجل عرب کے ہلیپیٹ پر لینڈ کروا سکے اب جاہیر سی بات ہے کہ جب دوبائی میں اتنا سارا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی رہا چلتے بلی کو پالنا پسند تو کرے گا نہیں اسی وجہ سے وہاں پر کتے اور بلی کو چھوڑ کر ایسے کئی سارے جانور ہیں جو دوبائی میں پالے جاتے ہیں جس میں نمبر ایک پر سر آتا ہے جہاں سیکھ ہمدان بن محمد جو کی دوبائی کے کراؤن پرینس ہیں ان کے پاس ایک لائن پیڈ ہے جس کا نام موچی ہے جس کو یہ بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے لائن کے ساتھ ایسے کھلتے ہیں جیسے کسی پیٹ ڈاگ کے ساتھ کھل رہے ہوں ویسے اکیلا لائن نہیں ہے جو دوبائی میں پالا گیا ہے کیونکہ ایسے نہ جانے کتنے سیر چیتا لیپورٹ پالے جاتے ہیں جہاں لوگ اس طرح کے خطرناک جانوروں کو پالنا اپنی سان اور سوکت سمجھتے ہیں اسی وجہ سے وہ انہیں اپنے ساتھ اپنی کار میں بیٹھا کر سیر بھی کراتے ہیں علان کی یہ سب دکھنے میں بڑا کیوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ دینجرس بھی ہے اور اسی وجہ سے انہائٹیڈ عرب امیرات نے یہاں نیام لاغو کیا ہے کہ اب کوئی بھی اس طرح کے خطرناک جانوروں کو پالنا قانون کے خلاف ہے اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اسے ایک لاکھ چھتیس ڈالر کا جرمانہ دینا پڑے گا جرمانے کی بھی رقم اتنی زیادہ اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ اگر کم رکھی جائے گی تو ہر کوئی واپس سے سیر چیتے جیسے خطرناک جانوروں کو پالنے لگے گا کیونکہ وہ ہمارے اور آپ کے طرح نہیں ہیں وہ دوبائی کے سیکھ ہیں اور اپنی سان دکھانے کے لیے جرمانے کو ٹیکس کے روح میں دے سکتے ہیں اگر آپ کو خطرناک جانور پالنا پاگلپن لگتا ہے تب تو آپ دوبائی میں کھیلے جانے والے اس موت کے کھیل کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ دوبائی میں ایسے بہت سے سارے بیوکوپ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر دکھانے کے لیے کار کو دو پائیوں میں چلانے تک کے بیوکوپ ہی کرتے ہیں کیونکہ عام لوگوں نے بائیک کو ایک پائیے پر چلانے والے بیوکوپ تو دیکھے ہوں گے لیکن تیج سپیڈ میں کار کو دو پائیوں پر چلا کر اس کے اوپر چڑھنے والے مہاں بیوکوپ آپ کو صرف اور صرف دوبائی میں ملیں گے انہیں اپنی جان کا خطرہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے سر پر تو پیسوں کا بھو سوار رہتا ہے اور یہ سب وہی لوگ ہیں جن کے باپ دادا اچھی کاسی کمائی کرتے ہیں ویسے تو دوبائی میں ہر سکس امیر ہوتا ہے لیکن یہاں پر بیوکوپی کرنے والے لوگ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں جن کا اندازہ آپ کو ان کے قطرنائے ٹسٹنٹ دیکھ کر لگ گیا ہوگا ویسے دوبائی میں مانگی مانگی گاڑیاں سڑکوں پر آپ کو دکھیں گی ہی دکھیں گی لیکن دھول مٹی میں لپٹی ہوئی گاڑیاں بھی آپ کو مل جائے گی جہاں دوبائی میں لگ وقتی نجار ایسی گاڑیاں جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے دوبائی میں ایسے لوگ بھی رہا کرتے ہیں جو اپنی گاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھاری کرجہ لیا ہوتا ہے یا پھر ان کا کافی نقصان ہوتا ہے اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو یہاں پر واپس سے اپنے دیس آ جاتے ہیں جس وجہ سے انہیں اپنی گاڑی یہیں چھوڑنی پڑتی ہے اور انہیں سب کارڑوں کی وجہ سے یہاں پر اتنی ساری گاہیاں دھول مٹی میں لیٹی ہوئی ہے ساید آپ کو نہ پتا ہو لیکن دوبائی میں ایک عجیب طرح سے ریسنگ بھی ہوتی ہے یہاں پر ریسنگ گھوڑے سے نہیں بلکہ اوٹ دوڑتے ہیں اور انہیں دوڑنے کے لیے کوئی پیٹ پر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ واقعی ٹاکیب کی مدد سے اوٹ کو انٹرکشن دیتے ہیں اور اس کے پیٹ پر لگی مسین اچھی طریقے سے کام کرتی ہے ایسے میں دوستو کیمل ریسنگ واقعی میں زیادہ پاپولر ہے یہاں پر کیمل ریسنگ بہت ہی بڑا بیجنس ہے اور جتنے والے کو دو ملین ڈالر ملتے ہیں دوستو چلتے چلتے دوبائی کی سان یعنی کی دنیا کے اکیلے سیون اسٹار ہوتل برج الارب کی بات کر لیتے ہیں جسے بنانے میں ایک بلین ڈالر خرچ ہوئے تھے جہاں ایک رات کے لیے آپ کو کم سے کم ایک ہزار ڈالر دینے پڑیں گے یا سب سے مانگیں کمرے کے لیے لگ بک چوبیس سے ڈالر پر نائٹ کے حساب سے چارج ہوتا ہے جہاں اگر آپ کی جیب موٹی ہے تو آپ ائرپورٹ سے ہوتل تک مرسیڈیز سے لے کر ہلکاپٹر تک میں جا سکتے ہیں اور اس کے چارج الگ سے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہے لائف ٹائم میں ایک ہی بار دیکھنا کو ملے گا اگر آپ کے پاس بیسے ہیں تو آپ ہر بار جائیے لیکن واقعی میں ہوتل اپنے آپ میں ایک الگ خوبصورتی بتاتا ہے اور اگر آپ کو اس ہوتل کے درسن کرنا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اگر آپ کی کمنٹ زیادہ ماترہ میں آئے تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دنیا کے اکیلے سیون اسٹار ہوتل کے بارے میں ہی بتائیں گے جس سے آپ جائیں یا نہ جائیں لیکن یہاں کا مجھا جرور اٹھا لیں گے ایسے میں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم پھر ملیں گے اگر نئے ویڈیو میں جائیں جائیں بھارت